بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اعتقاف میں بیٹھنے کی کیا دعا ہے خصوصاً جو ہماری ماں اور بہنیں ان کے طرف سے یہ بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے کی کیا دعا ہے اس کے بارے آپ بتایا جائے اس کلپ میں اسی مسئلے کو واضح کروں گا دیکھئے اعتقاف میں بیٹھنے کی کوئی مقصوص دعا نہیں ہے البتہ روحان المبارک کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمل بتائے پہلا کیا ہے کلمہ کی کسرت کرنے جتنا زیادہ حصہ کے کلمہ پڑھنا ہے نمبر دو استغفار پڑھنا جتنا زیادہ حصہ کے استغفار پڑھنا ہے نمبر تین جنت کی دعا مانگنی ہے جتنی زیادہ حصہ کے جنت کی دعا مانگنی ہے اور نمبر چار جہنم سے چھٹکارے کی جہنم سے خلاصی کی دعا مانگنی ہے اور یہ دو دعائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ بکسرت احتکاف کے حالت میں ضرور پڑھیں ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألوک الجنہ واعوذ بک من النار لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہو گیا استغفر اللہ یہ استغفار ہو گیا اسألوک الجنہ یہ جنت کا سوال ہو گیا واعوذ بک من النار اور جہنم سے پناہ بھی ہو گئی لہذا اس دعا کو پڑھیں اس کے اندر کلمہ بھی ہے استغفار بھی ہے جنت کا سوال بھی ہے اور جہنم سے چھٹکارے کے لئے دعا بھی ہے اس کو ضرور پڑھیں اس کو قسرت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألوک الجنہ واعوذ بک من النار اور دوسری یہ دعا ہے جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر شب قدر کو میں پالوں تو کون سے دعا پڑھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ دعا پر ہنگر ہو اللہم انکا افب تحب العفو فعف عنی اللہم انکا افب تحب العفو فعف عنی یہ دو دعائیں ہیں جو بکسرت آپ کو اعتقاف کی حالت میں پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ کے نام عمال میں اس سے بہت زیادہ اضافہ بھی امید ہے کہ بعد آپ کی مکمل سمجھ میں آگئے ہوگی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب عزیز اقربہ اور شداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنے چینل پر آپ اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شوشل میڈیا پر آپ اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے بلکل اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنے تاکہ ہماری ہر آنے والے مفید ویڈیوز آپ تک سب سے بہلے پہنچتے رہیں دعاوں کے درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم